پاکستان کے اہم دورے پر آئے ترک صدر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے رجب طیب اردوان کی وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات ہوگی وفوت کے سطح پر مذاکرات کے بعد کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے ترک صدر کے ساتھ اہم شخصیات پر مشتمل ساتھ حکنی وفت بھی آیا ترک صدر اور خاتون اول سمیت وفت کے عزاز میں ایوان صدر میں احشائیہ صدر آریف الوی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا وفاقتی وزراء سمیت اہم شخصیات کی شرکت صدر پاکستان اور ترک صدر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی اس سے پہلے وزیراعظم نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا خیر بقدم کیا وزیراعظم کا زخیرہ امدوزوں اور ملاوت کرنے والوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا اعلان اجلاس میں کہا ملاوت کرنے والے عوام کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں دودھ گوشت دالوں جیسی اشیاء میں ملاوت قبول نہیں ویڈیو لنک پر اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزراء عالی سندھ اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کی بھی شرکت عمران خان کا سندھ میں آجے کی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار خالد مقبول صدیقی کی وزیراعظم کے ذرہ صدارت اجلاس میں شرکت استیفہ واپس لینے کی تردید کر دی عمران خان رسندھ کے متعلق اجلاس میں وزیراعیٹی کی شرکت پر اظہار اعتمینام کیا ادھر ایمکیو ایم کے ترجمان نے کہا خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استیفہ واپس نہیں لیا اسد عمر سے معاہدوں پر عمل درامت کے سنسلے میں ملاقات کی ملاقات کے آخر میں وزیراعظم بھی آگئے تھے قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ایسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقیم کہا صرف اٹھارا ماہ میں حکومت نے معیشت اور عوام کی کمر توڑ دی اقتصادی بہران ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے نا اہل حکومت اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرزی رہی اور قوم کی چیخیں نکل گئیں خسروب اختیار نے کہا کوئی بھی ایک سال کے اندر معیشت کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتا آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھار کے اور آ دیں گے پاکستان پیپوس پارٹی کے کارکن کے لیے آصفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوگی بلاول بھٹو جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں ناب کے سامنے پیش تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے ناب راول پنڈی آفیس میں پوچھ گچ پر واضح جواب نہ ملا تو تحریری سوال نامت ہما دیا گیا اگر وہ گرفتار ہوئے تو کارکنوں کے لیے آصفہ بھٹو موجود ہوں گی لہور میں اس اس پی مفخر عدیل کے پرسرار گمشدگی کا معاملہ مفخر عدیل کی تلاش کے لیے سی آئی اے کی چار ٹیمیں تشکیل دیتی گئیں پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر اس اس پی کے ساتھ رابطہ رکھنے والے پچاس افراد کے فہرس بھی تیار خصوصی ٹیموں نے اس اس پی کے دوستوں سے بھی پوچھ گچ کی امریکی سینٹ نے صدر ٹرم کے اتیارات محدود کر دیئے اقدام سے ٹرم کو ایران کی مخاصمت پر متعین امریکی فوجیوں کو ہٹانا پڑے گا سعودی عرب نے شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم میں ملاقات کی تردید کر دی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کہتے ہیں سعودی اور اسرائیلی قیادت میں ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں سعودی عرب پوری قوت کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے حوالے سے جو پولیسی آج ہے وحی کل بھی ہوگی مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سعودی عرب ہر کوشش کا خیر بقدم کرے گا پاکستانی میدانوں میں کرکٹ کی بہار ایم سی سی اور لاہور کلندرز کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا تیاریاں مکمل کر لی گئیں شائکین پرجوش ایم سی سی کے کپتان کمار سنگاکارا نے کہا سیکیورٹی پوری دنیا کا ایشو ہے پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے ہیں اس میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہوتا ہے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے کوئی تیس چالیس سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے اب پانچ سال کسی اور کو بھی برداشت کر لیں آپ کو اتنا طویل عرصہ ملا ہے پاکستان میں تو کسی اور کو اگر ہے تو اب آپ اس کو برداشت کر لیں چار پانچ سال پھر آپ کو باری ملے گی میدان بھی حاضر ہوگا گھوڑا بھی حاضر ہوگا اور آپ اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا لیکن اس طرح سے جو رویہ پارلیمان میں اختیار کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ریویو کی جو ضرورت ہے یہ جو مہنگائی کا معاملہ کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے بات تو میں نے کہی تھی کہ مہنگائی کے اوپر بات چیتھ ہونی چاہیے اور خواجہ آصف صاحب نے بعد میں بات کی اور سپیکر صاحب نے اس کے اوپر یہ مہنگائی کے اوپر ایکانومی کے اوپر یہ ڈیویٹ کرائی اب ہمارا خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو امنیز تھے جو پی ٹی آئی کے ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سبسٹینٹیو بات جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر آپ لے کے آئیں گے جو حفیظ شیخ صاحب نے کل تقریر کی بڑی جامع تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے کیا کہا اس میں سب سے پہلی بات کہ جی اگر آپ کی گیس مہنگی ہے آپ کی بجلی مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے انہوں نے خاکان عباسی صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ پندرہ سال کا معاہدہ وہ کیوں کر کے گئے آج جب انٹرنیشنل مارکٹ میں ایل این جی اور گیس جو ہے وہ ہم ڈبل پیسوں کے اوپر خریج رہے ہیں جب انٹرنیشنل مارکٹ میں ایل این جی اور گیس ہم ڈبل پیسوں کے اوپر خریج رہے ہیں جو مارکٹ پرائس سینٹرنیشنل تو وہ شاید خاکان عباسی صاحب اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی وجہ سے خرید رہے ہیں اب ہمیں وہ بتاتے اور سیٹسفائی کرتے اسمبلی کو کہ آخر انہوں نے یہ معاہدہ کیوں کیا پندرہ سال کا جس کو وہ نہ صرف اپنی حکومت کو بلکہ آنے والی دو حکومتوں کو باؤنڈ کر گئے ہیں اور کیا یہ مناسب ہے ایک حکومت کے لیے کہ وہ آنے والی حکومتوں کو بھی اپنے معاہدوں میں باؤنڈ کر دیں اسی طرح سے جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے جو بجلی ہماری اتنی مہنگی ہے وہ اس لیے مہنگی ہے کہ جو حکومت نے اس وقت کی جو اس وقت شہباز شریف صاحب اور ان سب نے مل ملا کے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے وہ بڑے مہنگے داموں پہ کیے اور دوبارہ اب ہمیں ان کا جو فکس چارجز ہے وہ دینے چاہ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات اپنی جو وہ نہیں کی اسی طرح سے جو کرزے ہیں جو چھے ٹریلین سے بڑھ کر کے چوبیس ٹریلین پہ چلے گئے انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی ہے اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چینی کیا یا جو بہران ہے یا ویٹ کا بہران ہے اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ملوث ہیں تو اس کے اوپر کام از کام بات تو کرتے نا اس میں بتاتے کہ یہ یہ لنکیجز ہیں اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے تحقیقات کرنے کی اور آپ کو کرنی چاہیے ایک بھی بات اکانومی کے اوپر سنجیدہ بحث جو ہے وہ انفورچنٹلی اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی جس کے اوپر آپ کوئی بات کر سکیں جس کے اوپر آپ کوئی سوال ریز کر سکیں کہ اپوزیشن نے یہ بات کیا ہے جس کے اوپر سو ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو پارلیمانی کار کردگی ہے اپوزیشن کی وہ بڑی مایوس کن ہے اور ان کو اپنے اس کے اوپر ورک آٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات میں میڈیا پہ کل سے جو سوشل میڈیا کی معاملات کی اوپر چل رہی ہے اس کے اوپر میں ذرا وضاحت دینا چاہتا تھا دیکھیں سوشل میڈیا جس طرح سے اوپر چل جا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا فارمل میڈیا کی سپیس لے رہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں اس کا ریگولیشن کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ جو ریگولیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریوینیو ہے آپ کے جو اشتہارات ہیں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور میں نے تو خیر ایز این انفومیشن منسٹر پریڈکشن بھی کی تھی کہ یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو اشتہارات ہیں آپ کی جو ایڈبرٹائزنگ ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بڑھ جائے گی فارمل میڈیا سے اور یہاں پہ ہمارے جو صحافی ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کرائسز کا شکار ہیں سو یہ سارے اشتہارات جو ہیں یہ چلے جائیں گے اگر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چلے جائیں گے اور ریگولیشن نہیں ہوگی تو ہمارے فارمل میڈیا کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی ہمارا جو اپنا سیکٹر ہے اس کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریونیو ایسپیکٹ سے آپ ان کمپنیز کو ریگولیٹ کریں اور ان کو یہاں پہ لے کے آئے کہ وہ ہمارا جو ایک ہمارا فریم ورک ہے ایکانومی کا اس کے اندر وہ جواب دیں ہوں سب سے امپورٹنٹ بات تو اس فریم ورک کے لیے یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک خواتین کی سپیشلی خواتین کے حوالے سے پھر بلاسفمی کے حوالے سے پھر جو یہاں پہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے تمام لوگ جو سوشل میڈیا سے اویر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے گروپس بنے ہیں جو پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار روپیہ لے کے آپ کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں آپ کے خلاف ایک پورے محاذ کھڑا کرتے ہیں اور کئی خواتین کو اور ان کو جو ہے وہ ملائن کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اس کی دادرسی نہیں ہے